اوزباللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام بسمت اللہ اور آپ دیکھ رہے ہیں یہ ایل سی پشاور کینگ آج اس ٹیٹریٹ کے اندر ہم ڈسکس کریں گے ریکٹنگل ٹول کے بارے میں ریکٹنگل ٹول ہمارے پاس کیا ہے ریکٹنگل ٹول ہم کس لئے یوز کرتے ہیں کورل ڈرامی تو اس پہ ہم کلاس لیں گے چلے ہم سٹارٹ کرتے ہیں یہاں پہ میں نے کورل ڈرام کو اپن کیا اور کورل ڈرام کے اندر ہمارے پاس ٹول ہم نے سٹارٹ کیا اور آج ہمارے پاس جو ٹول ہے وہ ہے ریکٹنگل ٹول ریکٹنگل ٹول کے لئے شارٹ کٹ کی آپ کے پاس ہے ایف سکس جب بھی آپ کی بورڈ سے ایف سکس پرسک تو آپ کے پاس ایکٹیو ٹول کیا ہو جائے گا ایکٹیو ہو جائے گا ریکٹنگل ٹول کے اندر ہمارے پاس اور ایک اور ٹول بھی ہے جسے کہتے ہیں 3 point rectangle مطلب ہمارے پاس دو قسم rectangle ہوتے ہیں ایک ہمارے پاس ہے 2D rectangle اور دوسرا ہمارے پاس ہے 3 point rectangle مطلب 3 dimension اور 2 dimension دو نو قسم کی rectangle ہمارے پاس اس کو روڈرہ کے اندر موجود ہے سب سے پہلے ہم 2D rectangle کو draw کرنا چاہتے ہیں تو کہاں بھی جہاں بھی آپ rectangle draw کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لئے آپ کیا کریں select rectangle tool یہاں سے select کریں اور اس کے بعد آپ rectangle کو یہاں سے draw کر سکتے ہیں with the help of left click کے ساتھ ٹھیک ہے اگر آپ چھوٹا draw کرنا ہے پیچ سے زیادہ بڑا کرنا ہے جتنا آپ rectangle draw کرنا چاہتے ہیں اتنا آپ rectangle draw کر سکتے ہیں with the help of left click کے ساتھ ٹھیک ہے پھر rectangle tool کے لئے rectangle 3 قسم ہم draw کرتے ہیں سب سے پہلے ہمارے پاس طریقہ ہے وہ ہے مطلب free form rectangle draw کرنا ٹھیک ہے جس میں hide orbit کی جو size ہے وہ equal نہیں ہوگا اگر آپ square rectangle draw کرنا چاہتے ہو تو control کے ساتھ آپ draw کر سکتے ہیں کس کے ساتھ control پہ hold کریں اور دیکھو اس طرح square rectangle بھی آپ draw کر سکتے ہیں تیسا جو طریقہ آپ کے پاس ہے rectangle draw کرنے کے لئے وہ ہی center point معلوم کرنا تو r shift کے ساتھ دیکھو shift کے ساتھ آپ کیا کر سکتے ہیں آپ rectangle کی center point point کو معلوم کر سکتے ہیں جب بھی آپ کسی ریٹنگل کا center point معلوم کرنا ہے تو یہاں دیکھو آپ کے پاس center point یہ ہے دیکھو اس point سے یہ مطلب زیادہ بھی ہو رہا ہے اور کم بھی ہو رہا ہے تو یہ کہ آپ کے پاس یہ center point ہے کیا ہے center point تو مطلب آپ کے پاس تین طریقے سے ہم rectangle کو draw کر سکتے ہیں سب سے پہلے طریقہ ہمارے پاس ہے وہ ہے freehand دوسرا ہمارے پاس ہے with shift کی ٹھیک ہے سو یہ کنٹرول کی مطلب square اگر آپ بنانا چاہتے ہو ٹھیک ہے square rectangle جس میں ہر سائیڈ ایکل ہو جائے اور تیسا رہا ہمارے پاس ہے وہ ہے center point معلوم کرنا ٹھیک ہے جب آپ کے پاس rectangle آپ نے draw گیا پیج کے اندر تو ابھی اس کی property ہم discuss کریں ٹھیک ہے تو اس کی property سب سے پہلے ہمارے پاس پاس ہے ایکس پوزیشن ہے وائی پوزیشن ہے مطلب پیج سے یہ rectangle کتنا ایکس پہ دور ہے اور کتنا وائی سے دور ہے تو یہ آپ کے پاس ہے ایکس پوزیشن وائی پوزیشن اس کے بعد ہمارے پاس ہے ہائٹ اور ویٹ اگر ایک سٹنگل کا مزید سائز increase یا ڈکریز کرنا ہے تو یہاں سے آپ انکریز بھی کر سکتے ہیں مثال مجھے rectangle بنانا ہے دو انچ اور چار انچ مطلب فلیکس بنانا چاہتے ہو یا کوئی وغیرہ آپ جس ہیں بنانا چاہتے ہو جس کی سائز آپ کو آپ کو منشن کرنا ہے تو یہاں پہ آپ منشن کر سکتے ہیں مثال مجھے ایک بینر بنانا ہے جس کی سائز ہمارے پاس تیس ایچ اور یہاں پہ پندرہ ایچ کی ہونا چاہتے ہیں تو یہ آپ اس طرح مختلف سائز بھی دے سکتے ہیں مثلا اگر آپ کے اگر آپ کو کوئی کہے کہ مجھے میرے لیے ایک فلیکس بنا لے یا ڈیزائن بنا لے یا کوئی بھی کارڈ وغیرہ بنانے تو اس کی ایک خاص سائز ہوتی ہے ہمارے پاس ہر چیز کی ایک سائز ہوتی ہے کارڈ کی ہمارے پاس ہوتے ہیں فلیکس کے لیے ہمارے پاس ہوتے ہے ٹھیک مختلف کام کے لیے آپ سٹینڈر ہمارے پاس سائز ہوتی تو اس طرح سائز بھی لازمی کرنا ہے ٹھیک ہے ایک اور بات بھی سمپل جو بندہ ہوتا ہے ڈیزائنر اس کا کام ہے ڈیزائن بنانا جو پرنٹنگ والا ہے اس پرنٹنگ کے لیے اس ڈیزائن ریڈی کرنا ہے مثال اگر آپ ڈیزائنر ہو تو آپ سمپل ڈیزائن بنائیں گے ٹھیک ہے سائز کی کوئی لیمنٹ نہیں سائز کی کوئی آپ کے مطب آپ سے کوئی مطب ضرور نہیں کہ آپ لازمی سائز دینا ہوگا ٹھیک ہے لیکن جو بندہ ڈیزائن پرنٹ آؤٹ کرتا ہے تو اس کا پھر سائز کا وہ خیال رکھتا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اگر آپ سائز انچ وائز سے بھی کم اور زیادہ کر سکتے اگر آپ انچ وائز سے کم نہیں زیادہ تو آپ یہاں سے بھی کم کر سکتے پرسنٹیج ومجھے 50% کا سائز کم کا تو آپ کے پاس 50% جو ویڈ ہے وہ انچ برابر ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اس طرح ہائٹ اگر آپ کم کرنا تو یہاں سے ہائٹ بھی دے سکتے مطلب آپ پرسنٹیج کے لحاظ سے بھی اس کا سائز کم زیادہ کر سکتے اور انچ کے لحاظ سے بھی آپ کم زیادہ کر سکتے ہیں ٹھیک ہے دوسرا آپ کے پاس اوپشن سے کہتے ہیں نان پروپورشنل سکیل اگر میں ہائٹ میں انکریز کرنا چاہتا ہوں تو میرے پاس ویڈ میں انکریز ہو ہو جائے اگر میں میں انکریز کرنا چاہتا ہوں تو ہائٹ میں انکریز ہو جائے اس گھمیں کے صرف کرنا تو یہاں پہ ہمارے پاس چھوٹا سا ڈاٹ ہے لک ہے است کو کیا کرنا اس کو آئر ہے ابھی میں یہاں پہ جو نمبر ٹائپ کرتا ہے مثال اس کی پائپ بھی ہمارے پاس یا جئے فائپ آٹیantwortaları آجائے میں ировать کرتا ہوں سکس تو ہمارے پاس کیا ہو جائے گا وہ بھی سکس ہو جائے گا مطلب اوپر میں جو نمبر آپ ٹائپ اس کے ساتھ 8 کرتے ہیں وہ نیچے اس کے ساتھ کیا ہو جائے گا اگر آپ اوپر والے سے مائنس کریں گے مثال کم تو نیچے والا جو ویڈ ہائٹ ہے وہ بھی کم ہوگا مثلا یہ ہے کہ اگر آپ ہائیڈ میں چینج کرنا چاہتے ہیں اور آپ کہتے ہیں کہ ویڈ میں چینج آ جائے تو اس لاغ کو آپ کو کیا کرنا ہے لاغ کرنا ہے اسے کہتے ہیں نان پروپورشنل سکیلنگ سائز ریشو کہتے ہیں اگر آپ اس ریٹنگل کو اپنی مرضی کے سائز مطابق دینا ہے یہ مطلب ریشو دینا ہے تو یہاں سے آپ پھر اپنی اس کو انلاک کرنا ہے ٹھیک ہے اور یہاں سے پھر اپنی مرضی کا مطابق سائز بھی دے سکتے ہیں مثال کے طور پر سیکس انچ اور ٹو انچ یا مثال ٹو انچ اور سیکس انچ کلیر ہیں تو اپنی مرضی کے مطابق بھی آپ کو اس میں سائز وغیرہ دے سکتے ہیں دوسرا ہمارے پاس آپشن ہے جس کو ہم کہتے ہیں ریشو کیا کہتے ہیں ریشو کہتے ہیں ریشو مرضی سائز کو ہم کہتے ہیں دوسرا ہمارے پاس آپس جس کو ہم کہتے ہیں روٹیشنز اس ریٹنگل کو روٹیٹ کرنا ہے تو روٹیٹ کے لیے ہمارے پاس دو طریقے ایک ہم یہاں سے کر سکتے ہیں مطابق فائف انگل اور دوسرا ہمارے پاس دریقہ وہ ہے سنٹر پوائنٹ سے بھی ہم کر سکتے ہیں کنٹرول کی یا شیفٹ کی کے ساتھ یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں اگر یہاں سے تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے ہیں پروپرٹی بارس پورٹی فائف انگل سکسٹی انگل جو بھی انگل آپ دینا چاہتے ہیں مثال ٹو فیفٹی انگل پر اس طرح ہو جائے گا زیور پر دوبارہ ایک ٹیو خان میں آ جائے گا کلیر یہاں تک اس کے بعد ہمارے پاس آپشن ہے وہ ہے میرر کیا ہے ہمارے پاس میرر آپشن آپ کے پاس ہے میرر آپشن ہمارے پاس کیا کام درتا ہے میرر کوئی چیز اگر آپ روٹیٹ کرنا چاہتے ہیں میرر کرنا چاہتے ہو یقو میرے پاس یہاں پر ملے کور کلیر اوجہ ورم ا، یہاں پہ میرے پاس یلو ورمر میں کہتا ہوں کہ یہاں پر جاتا ہے اور بلیک کلیر یہاں پہ آجا تو کس پہ کلیر کی proyect کریں اس وارے پہ اس واری اوپر والے یہ جو هاں نا اوپر واہ یہاں آپ یوس کرتے ہیں آریسنٹل میرر کے لیے اور جنیچے ہمارے پاس یہ ہم یوز کرتے ہیں ورٹیکل کے لئے مثال یہاں پہ یلو ہے اور یہاں پہ بلیک میں کہا تھا کہ بلیک یہاں پہ آجائے اور یہاں پہ آجائے تو اس اوپر والے پہ کلیک کریں اگر یہاں سے آپ نہیں کر تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے مطلب ون ایٹی انگل آپ ٹائپ کر تو یہاں سے بھی آپ کر سکتے واپس زیور تو اپنی جگہ پہ آجائے اور دوسرا ہمارے اب اس کا انگل میں چینج کوئی مثال نائنٹی انگل میں نے کیا ابھی میرے پاس اوپر کونسا کلر ہے یلو اگر میں یلو کلر نیچے کرنا چاہتا ہوں تو یہ والی اوپشن کو میں سیلیٹ کروں گا میرر بارٹمز دیکھو یہاں سے آپ کر سکتے کوئی بھی چیزہ اگر آپ میرر کرنا چاہتے ہیں تو یہاں سے آپ کر سکتے ہیں یہاں تک سب کو کلے کوئی مشکل تو نہیں ہے اس کے بعد ہمارے پاس یہ جناب کسی بھی ریٹنگل کا جو کارنر نے اس کو راؤنڈ کرنا ہے کیا کرنا ہے تب کارنر کے کارنر میں چینجن کرنا ہے تو اگر آپ یہاں سے کریں تو یہاں کرتا ہوں دس پی پندرہ پچاس پرسن اس کی جو کون ہے وہ کیا کرے وہ کم کرے اگر اگر چاروں سائیڈ اگر آپ کے پاس ایک وقت پہ ہو جاتا ہے مثل اس طرح تو دیکھو آپ کے پاس چاروں جو سائیڈ آپ کے پاس ہے وہ فور سائیڈ ہمارے پاس کیا ہو گئے وہ ہمارے پاس راؤنڈڈ ہو گئے مثلا 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 کے طور پر میں دوسر ریٹنگل یہاں پہ ڈراؤ کرتا ہوں ٹھیک ہے اس کی بھی میں اس طرح مثلا ہمارے پاس راؤنڈ کرنا چاہتے ہیں تو آپ مختلف ٹائپس آف ریٹنگل بھی بنا سکتے ہیں دیکھو کسی بھی ریٹنگل کا کورنر اگر آپ راؤنڈ کرنا ہے تو آپ بھی راؤنڈ کر سکتے ہیں اس کے لئے ہمارے پاس دوسرا جو ٹائپ ہیں میں کہتا ہوں کہ مجھے یہ والا کورنر کو راؤنڈ کرنا ہے ایک راؤنڈ تو آپ شیف ٹول کی ذریعہ بھی کر سکتے ہیں اور یہاں پراپرٹی بار سے بھی آپ کر سکتے ہیں مثال کہ تو میں پراپرٹی بار سے کرنا چاہتا ہوں تو یہ والی جو اپشن اس کو میں کیا کروں گا راؤنڈ کرنڈ کرنڈ کروں گا اور یہاں پہ میں نمبر ٹائپ کرتا ہوں مثال دور پر سو پرسن اور سو پرس یہ دو جو آپ کے پاس جو کورنر ہے وہ کیا ہو جائے گا وہ آپ کے پاس راؤنڈ بن جائے تو اس طرح آپ آپ کیا کر سکتے آپ وہ ڈیزائن مغیرہ بنا سکتے ہیں ریٹنگل ہے ریٹنگل کے دور پرے ہیں جناب مثلاً اگر آپ کسی بھی کارڈ میں اگر آپ تصویر لگانا چاہتے تو تصویر کے لئے ہمارے پاس جو ریٹنگل ہم یوز کرتے یا اس طرح ہم ریٹنگل یوز کرتے چاروں کورنر والی ریٹنگل اگر اس طرح آپ نہیں یوز کرتے آپ اس طرح بھی یوز کرتے مختلف سٹائل اویلیبل ہے آج کل ہمارے پاس یہ اس کو میں سو پیفٹی پرسن کرتا ہوں اور اس کو بھی فیفٹی پرسن ہی مختلف سٹائل ہوں کرتا ہی لکھ مختلف سٹائل ٹھیکی مختلف سٹائل مختلف آپ ڈیزائن کا کارڈ میں آپ تصویر ڈالتے ہیں سیٹ کرتے تو اس میں وہ آپ ریٹنگل میں آپ فٹ کریں گے تو جب آپ ریٹنگل میں فٹ کریں تو آپ ریٹنگل کے لئے سٹائل بنانا ہوگا تو آپ اس طرح سٹائل بھی بنا سکتے مختلف طریقوں سے اس کے بعد ہمارے پاس جو لاسٹ نمبر کمانڈ ہے وہ ہے کیا وہ کمانڈ ہمارے پاس ہے ہیئر لائن ہیئر لائن کا مطلب کیا ہے کسی بھی ریٹنگل کا آٹلائن کو انکریز یا ڈیکریز کرنے کیا ہاں سے دیکھو ہیئر لائن آپ انکریز بھی کر سکتے ہیں اور ڈیکریز بھی کر سکتے ہیں میساست طور پر یہ والا جو آٹلائن آپ نظر آ رہا ہے ہیلو والی اسے کہتے ہیں ہیئر لائن اور کولول ڈرامی اس کو آٹلائن بھی کہہ سکتے ہیں اور فوٹو شاپ میں اس کو ہم سٹراؤ کہہ سکتے ہیں تو سٹراؤ کا مطلب ہے ہیئر لائن دینا زیادہ اور یہ ختم کرنے کا طریقہ آپ کے پاس یہاں سے ہم ختم بھی کر سکتے یہاں سے ہم زیادہ زیادہ بھی کر سکتے اور یہاں سے ہم ختم بھی کر سکتے جنا میں سے کیا ہو جائے گا ہیر لائن سے ڈیفارٹ آجے گا بالکل باریک طرح اور یہاں پہ جو پوائنٹ لگا ہوئے آپ کے پاس جو پوائنٹ سے آپ جو بھی پوائنٹ یوز کرنا چاہتے ہیں وہ آپ یوزر کر سکتے ہیں اس کے بعد ہمارے پاس کمانڈ ہے send to back and bring to forward کسی بھی چیز سے کوئی بھی object کسی object کے پیچھے کرنا ہے تو یہاں والا option کی use کریں send to back اگر کوئی بھی object فرنٹ پر کرانا ہے تو آپ shift to page down کو use کریں یا shift page آپ کو use کریں shift page down اور shift page آپ اس کی دونوں کے لئے shortcut available ہے کوئی بھی چیز اگر آپ کسی بھی object سے نیچے ہے پیچھے ہے تو اس کو فرنٹ پر کے سر حملے کے آئیں گے shift command سے to front سے اگر کوئی بھی چیز اگر آپ کسی چیز بیک میں لینا چاہتے ہو تو آپ سے to back or leave option اور use کر لیں اس کے بعد ہمارے پاس جو command ہے وہ ہے convert to curve convert to curve ہم نے discuss کیا shape tool کے ساتھ کسی بھی object میں اگر آپ مزید کام کرنا چاہتے ہو آپ سے convert to curve لگنا ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کے پاس ہے rectangle tool کی property اور rectangle tool بہت important tool ہے آپ کے پاس ہم مزید جب practical کام کریں گے کوئی ڈیزائن وغیرہ بنانا ہیں گے rectangle یا مثال کارڈز یا suppose پرمپلیٹ یا suppose ہم جو بھی کام کریں گے practical اس میں زیادہ ہم use کر دے ہیں rectangle اس میں اس کے بعد ہمارے پاس دوسرے جو rectangle ہے وہ ہے three point rectangle ٹھیک ہے two point rectangle draw کرنے کے لیے ہمارے پاس طریقہ تھا وہ simple simple click اور اس طرح ماؤس کو drag کریں گے تو آپ two point rectangle بھی بنا سکتے ہیں لیکن three point rectangle جب ہم draw کرتے ہیں اس کا اطریقہ آپ کے پاس تھوڑا سا الگ ہے اسے ہم کس طرح کر سکتے ہیں مثال کی طور پر ایک left click کریں اور click کو چھوڑنا نہیں ہے جہا تک آپ کو ریٹنگل چاہیے وہاں پہ کلک وہاں پہ لے گئے جائے اور کلک کو چھوڑ لیں مثال اتنا مجھے کیا چاہیے ریٹنگل اس کے بعد کلک چھوڑ دے اور بعد بعد میں آپ ماؤس کو move کریں یا دیکھو آپ کے پاس اوپر کرنا ہے یا کم کرنا ہے یا زیادہ کرنا ہے تو آپ بنا سکتے ہیں three point rectangle بھی اس طریقے سے بنا سکتے ہیں کلک کلک کو چھوڑنا نہیں ہے پھر ماؤس کو موف پھر آپ left click چھوڑ دے اور پھر ماؤس کو موف کریں مثال اس طرح آپ ڈاؤن ٹھیک ہے left to right تو آپ ریٹنگل بھی بنا سکتے ہیں three point rectangle اس میں کیا اس میں دیکھو ہائیڈ بھی ہے ویڈو بھی ہے اور ڈیپ بھی ہے اس میں ہمارے پاس جو ہے نا وہ سرپل سیمپل دو چیزے ہیں ہائٹ اور ویٹ آگے لیبر ہیں ہائٹ اور ویٹ آپ کے پاس آگے لیبر ہیں ٹھیک ہے جنا تو اس لیکچر میں کسی کو بھی مسئلہ ہے تو وہ مجھے ڈسکس کر سکتا ہے ٹھیک ہے اور ہمارا جو چینل یہ وہ سبسکرائب کر لے ایل سی پی شاور کے اور اپنے دعاوں میں یاد رکھ لے والسلام